تو جی ہاں ویلکم تو کمیسٹری بیس آدنور فر ٹویشن اینڈ کوچنگ کلاسیز فسی، او لیول، ای لیول، بیس سی اور فر بیس کورسیز یوکین کونٹیکٹ می ایڈیس وٹس ایف نمبر 03317913737 تو جی ہاں کرنے کو بہت کچھ تھا مگر تیہ یہی پایا کرنے کو بہت کچھ تھا مگر تیہ یہی پایا ہم اہل محبت ہیں محبت ہی کریں گے تو آج جو ٹوپک ہم ڈسکس کرنے والے ہیں اس ٹوپک کا نام ہے انزائم کٹالیسس کائنیٹک آف انزائم ریاکشن میٹیلس منٹن ایکویشن اس ایکویشن کی ڈیریویشن اس ایکویشن کا کنسپٹ اور اس ایکویشن کا سارا حساب کتاب میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا بچوں کو تھیوریس سمجھ آ جاتی ہے سٹونٹس کو تھیوریس سمجھ آ جاتی ہے لیکن جہاں آتی ہے بات ایکویشن کی ڈیریویشن کی ماتیمیٹس کی وہیں ہمارے بچے گبرا جاتے ہیں تو آپ نے گبرانا نہیں ہے اور دیکھتے رہنا ہے کیمسٹری بائی سادرور کو ویڈیو اچھی لگے تو ایک کام کرنا پلیز پلیز ڈاؤنلوڈ نہ کو کرو ڈاؤنلوڈ مت کر کے رکھ لینا لائیو یوٹیوب پہ دیکھو اپنے کلاس فیلوس کے ساتھ شیئر کرو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرو سب کو بتاؤ کہ انزائم کیسے کام کرتے ہیں انزائم کیسے ہوتی ہے چلو آؤ شروع کرتے ہیں یہ میں نے کالکہ ہے many enzyme changes occur in living process are catalyzed by enzyme which are complex protein substance produced by living cells the mechanism the mechanism the mechanism of an enzyme e and z y e and z y the mechanism of an enzymatic process may be represented may be represented as follows آپ کے سامنے لکھوں گا سب کچھ آپ کے سامنے کروں گا تاکہ آپ کو زیادہ اچھے سے سمجھ آئے میرے پیارے دوست ٹھیک ہے نا آپ کے سامنے لکھیں گے تو آپ کو زیادہ مزے کا سمجھ جائے گا یہ جناب ہمارے پاس ہوتا ہے substrate substrate وہ جس پر enzyme آ کر act کرتا ہے یہ میرے پاس کیا ہوتا ہے substrate ہوتا ہے substrate پہ enzyme آ کر یہ substrate کم ایسے لکھ دیتے ہیں substrate پر آ کر enzyme act کرتا ہے جب substrate پر آ کر enzyme act کرتا ہے enzyme کو آپ ای سے لکھ دیں تو جناب پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ enzyme substrate complex کمپلیکس بنتا ہے اس اس is enzyme substrate complex اور یہ ایک reaction ہے forward کا rate constant k1 یہ reverse بھی ہو جاتا ہے تو reverse کو k1 prime کہ لیں پھر next step میں یہ ہوتا ہے کہ جو enzyme substrate complex بنا یہ enzyme substrate کمپلیکس کنورٹ ہو جاتا ہے product میں دیکھیں گا یہ enzyme substrate کمپلیکس کنورٹ ہو جاتا ہے اس create constant کو ہم k2 کہہ دیتے ہیں اور یہ product میں کنورٹ ہو جاتا ہے product میں کنورٹ ہونے کے علاوہ یہ enzyme الگ ہو جاتا ہے یعنی product میں کنورٹ ہو جاتا ہے اور کیا بن جاتا ہے enzyme الگ ہو جاتا ہے سمپلیکس جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ شارٹ لیوڈ ری ایکشن پر تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں شارٹ لیوڈ شارٹ لیوڈ ری ایکشن شارٹ لیوڈ ری ایکشن انٹر میڈی ایٹ دیکھو یار اگر ویڈیو ذرا لینٹھی ہو جائے نا تو گھبرانہ نہیں ہے میں آپ کو انشاءاللہ بور نہیں ہونے دوں گا آپ اس لیکچر کو انجوائے کریں گے میں ذرا آرام برام سے پڑھا رہا ہوں کہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آئے شارٹ لیوڈ ری ایکشن انٹر میڈی ایٹ تو اگر ویڈیو لینٹھی ہو جائے تو آپ نے گھبرانہ نہیں ہے ٹھیک ہے اس کو ایکٹیویٹڈ کمپلیکس بک بولتے ہیں ایکٹیویٹڈ کمپلیکس دو نام ہیں کیا نام ہے شارٹ لیوڈ ری ایکشن انٹر میڈی ایٹ دوسرا نام کیا ہے ایکٹیویٹڈ کمپلیکس بھائی اگر ہم اس کو الگ الگ کر کے لکھتے ہیں تو کسی کو کوئی طرح ہم ایسے پڑھے سکتے ہیں اور یہ سبسٹریٹ ہے سبسٹریٹ نے انزائم کے ساتھ ریکٹ کیا جب سبسٹریٹ نے انزائم کے ساتھ ریکٹ کیا تو انزائم سبسٹریٹ کمپلیکس بن گیا ذرا اس کو کے ون کہہ دیں فور وڈ کو کے ون پرائیم کہہ دیں بیک وڈ کو اس کو ایسے لکھ دیں اب انزائم سبسٹریٹ کمپلیکس یہ کنورٹ ہو گیا پروڈکٹ میں پروڈکٹ پی میں اور ساتھ میں انزائم الگ ہو گیا اس کو کے ٹو کہہ دیں یہ دونوں ایک ہی ریاکشن ہے درہ میں نے اس کو الگ کر کے لکھ دیا ویسے دل کر رہا تھا ویسے الگ کر کے لکھ دیا اب کرنا کیا ہے تو جی ہاں یہ میں نے کیا لکھ دیا in order to find out the concentration of a short lived reaction intermediate with a short lived reaction intermediate تھے نا اس کی concentration کو معلوم کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے steady state approximation apply کرتے ہیں کیا ہوتا ہے سب کچھ میں آپ کے سامنے بتاؤں گا اس درہ یہاں پر دوبارہ دیکھئے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے short lived short lived reaction intermediate اس کو activated complex بھی بولتے ہیں ہم کو اس کی concentration find out کرنی ہے تو اس کی concentration ہم کیسے find find کریں گے یہ دیکھئے گا میں آپ کے سامنے ابھی کرتا ہوں پہلا کام یہ کرنا ہے کہ rate of formation of es کو لکھنے یہاں پر لکھ لیتے ہیں rate of formation rate of formation of es enzyme substrate complex یہ دیکھئے کیسے بن رہا ہے یہ substrate کے enzyme کے ساتھ react کرنے سے بن رہا ہے اور اس reaction کا rate constant ہے k1 تو k1 concentration of substrate and concentration of enzyme پھر دوسرا لکھئے rate of disappearance of es rate of rate of disappearance rate of disappearance rate of disappearance rate of disappearance of es اب es disappear کہاں ہو رہا ہے ایک تو یہ دیکھئے کہ eks ning disappear اگر ate reaction backward مولا اگر یہ ایکشن backward ہوجائے Б your prim جس کا rateıyı druح ہے تو backward ہو جائے تو بھی اس Culture disappear ہو رہا ہے یہاں سے بھی جسے پھر نہیں تلہïا سے دیکھیں یہ اگر بک ویڈ ہو جائے quiipe modifications ofểm تو بھی disappear حvoorbeeld اگر forward ہو جائے k2 Ace تو بھی disappear ح plates تو rate of disappearance rasa ایک اس دیکھانوں پھر یہا ہے اس 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 لکھنا ا exhort ہو رہا ہے کے ون پرائیم بیک ورڈ اور اور پلس اور کیسے ڈیسپیر ہو رہا ہے یہ اگر فارورڈ بھی چلا جائے پروڈکٹ بن جائے تو کیسے اس کا ریٹ فارورڈ کریٹ کو سٹرٹ ہے کے ٹو کیا چیز جسے پر ہو رہی ہے ای ایس انزائم سبسٹریٹ تو یہ ہم نے لکھ دیا یہ چیز میں آپ کو بتانا چاہتا تھا اس کے بعد بھائیہ جی دیکھئے گا اکورڈنگ ٹو سٹڈی سٹیٹ اپروکسی میشن اکورڈنگ ٹو سٹڈی اکورڈنگ ٹو سٹڈی سٹیٹ اپروکسی میشن اپروکسی میشن سٹڈی سٹڈی اپروکسی میشن کا نام سے آپ کے ہاتھوں کے پیلٹ نہیں انہیں چاہے گھبرانہ نہیں ہے بڑی احسان سی بات ہے بڑی سمپل سی بات ہے اور وہ بات یہ ہے کہ ریٹ آف فارمیشن ریٹ آف فارمیشن ریٹ آف فارمیشن آف ای ایس کو برابر کر دیں ریٹ آف ڈس اپیرنس ریٹ آف ڈس اپیرنس آف ای ایس ریٹ آف فارمیشن آف ای ایس کو برابر کر دیں کس کے ریٹ آف ڈس اپیرنس آف ای ایس کے ریٹ آف فارمیشن آف ای ایس آپ یہاں سے لکھ لیے K1 یہ ذرا پہلے لکھ لو یہ خوش ہو جائے گا rate of disappearance یہاں سے لکھ لیجئے K1 prime enzyme substrate complex K2 ES اس کو ایسی رہنے دیں اس کو ایسی رہنے دیں سارا ہی سارا ایسی رہ جائے گا ادھر سے ES کو کومن آؤٹ کر لیں ES کو جب آپ نے کومن آؤٹ کر لینا ہے تو ادھر بچے گا K1 prime اور ادھر بچے گا K2 تو یہاں سے ذرا ES کو الگ کریں اگلے پیش پہ کرتے ہیں یہ دیکھئے گا میرے پیاروں یہ میں نے کیا کیا ES کو ذرا الگ کر دیا تو ایک اور equation بن گی اس equation کو آپ نمبر دے دیجئے equation 1 اس کو نمبر دے دیجئے ایکویشن 1 کا اب در آگے چلتے ہیں ٹھیک دو بات نہ ہے سمجھ آئے نا وہ کومنٹ کر کے پوچھ لینا the total concentration of enzyme ENZYME the total concentration of enzyme ET کہ لیں total concentration of enzyme should be یار اگر ویڈیو لیندھے ہو جائے تو گبرانا نہیں ہے میں تو گبرا جاتا ہوں جب ویڈیو لیندھے ہو میں کہتوں چاہیدہ بچے دیکھیں نا the total concentration of enzyme should be considered as the sum of as the sum of the concentration of free enzyme free enzyme کیا ہے جس نے complex نہیں بنایا as the concentration of free enzyme and concentration of complex 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 انگریز کیسے بولتے ہیں complex that is that is concentration of total enzyme یہ برابر ہے free enzyme کی concentration کے plus enzyme substrate complex کی concentration کے تو یہاں سے درہ free enzyme کو درہ الگ کر لیجئے اس کو ای کو درہ الگ کر لیجئے ای کو درہ separate کر لیجئے ای ٹی مائنس ای ایس ہو جائے گا بھائیہ ترنت ایک کام کرو ترنت اس کو equation 2 کا نمبر دے دو خوش ہو جائے کہ سار نے مجھے نمبر دے دیا اب equation 2 سے ای کی value اٹھا کر equation 1 میں اس ایک جگہ پہ put کر دو تو لکھو put equation 2 in equation 1 تو جناب equation 1 میں کیا ہو جائے گا equation 1 میں پہلا کام تو یہ گرونا کے یار ادھر یہ bracket لگا دو یہ bracket concentration کے لیے ہوتی ہے equation 1 آپ کے پاس ہو جائے گی کہ 1 ای کی جگہ پر اس کا value ڈالیں گے اور اس کا value کیا ہے ای ٹی مائنس ای اس یہ والا اس ویسے اور اس کے لاندے لاندے گورے نیچے دیکھو k1 پرائم پلس k2 just values put کی اب آگے چلتے ہیں آگے کیا چلنا ہے کرنا یہ ہے کہ اس کو ذرا k1 کے ساتھ لکھ دو یا یوں سمجھو کہ k1 اس کو open کر لو open کریں کہ نظر آرہ آپ کو ٹھیک ہے e s یہ k1 اندر multiply ہوگا s بھی multiply ہوگا تو k1 s e t minus پھر k1 multiply ہوگا e s کے ساتھ اور s بھی multiply ہوگا زیادہ بہتر تھا کہ اس s کو ہم یہاں پر لکھ لیتے نا اور نیچے کے آئے گا وہ ہی k1 prime plus k2 اب یہاں سے آگے چلتے ہیں یہ دیکھو میں لکھنا شروع کر دیا ہے یہ k1 prime plus k2 کو اس طرف لے گئے ہیں یہ آپ ساتھ ساتھ لکھو گے تو ایک تو اس سے ساتھ ساتھ لکھنے سے آپ کے notes بن جیں گے lecture notes جو بڑے مزے کی ہوں گے اور آپ کو ان کا بہت فائدہ ہوگا اگر آپ صرف دیکھتے رہو گے کہ میں کیا کر رہا ہوں تو پھر آپ دیکھتے رہو گے کہ میں کیا کر رہا ہوں اگر آپ ساتھ ساتھ لکھو گے تو یقین جانو آپ کو بڑے زبردست طریقے سمجھ بھی آئے گا اور آپ کے lecture کے بڑے شاندار قسم کے notes بھی بن جائیں گے ٹھیک ہے نا اس انزائم سبسٹریٹ کمپلیکس ادھر ہی رہا یہ کون بار پلس کون ادھر ہی رہا اور جو یہ والا فیکٹر ہے اس کو ادھر لے جاؤ تو پلس کون سبسٹریٹ کی کنسنٹریشن انزائم سبسٹریٹ کی کنسنٹریشن اور اس طرف کون سبسٹریٹ کی کنسنٹریشن ٹوٹل انزائم بھائیہ جی کا کرنا ہے اس اس کو کون لے لو ٹیک انزائم سبسٹریٹ کمپلیکس کون جب اس کو کون لے لیں گے تو یہاں سے بنے گا صرف اس کون آؤٹ ہو گیا ک ون پرائیم پلس ک ٹو پلس ک ون اس اور بریکٹ کلوز ادھر سے ک ون اس اور ادھر سے ای ٹی انزائم سبسٹریٹ کو الگ کر لو ک ون سبسٹریٹ کنسنٹریشن آف ٹوٹل انزائم دیوائیڈ بائی یہ پورا فیکٹر ادھر جا کر ڈیوائیڈ ہو جائے گا ک ون پرائیم پلس بریکٹ نہ لگا لگا لو کوئی مسئلہ نہیں بس آپ نے گبرانہ نہیں ہے ٹھیک ہے چلو لگا لو پلس کیون کنسنٹریشن آف سبسٹریٹ یہ ایک اور ایکویشن بن گئی اس کو آپ ایکویشن تھریقہ نمبر دے دو ایکویشن تھریقہ نمبر دے دو اچھا اب ایک اور کام کرتے یہ چھوٹا سا چھوٹا سا بہت چھوٹا سا دی کنسنٹریشن آف پروڈیٹ دی کنسنٹریشن آف پروڈیٹ پی that is فارمیشن آف پروڈیٹ یہ جس فارمیشن آف پروڈیٹ وہ ہے ڈی پی پئی ٹی فارمیشن آف پروڈکٹ ڈی پی دی تی وہ برابر ہے کس کے یہ دیکھو آپ کو یہ والی یہ یاد ہے یہ والی کہ ای ایس یہ کنورٹ ہوا تھا پروڈکٹ میں اور ساتھ میں انزائم میں تو بس اسی کو لکھ دینا ہے اسی کو لکھ دینا ہے تو ان ای ایس کنورٹ ہوا تھا پروڈکٹ میں اور ریٹ کونسٹنٹ تھا کے ٹو تو کے ٹو اور کنورٹ کیا ہوا تھا ای ایس بس یہ یہ کام ہو گیا اس کو ایکویشن فور کا نمبر الارٹ کر دو اب بھئیہ جی یہ کرو کہ ایکویشن تھری سے اب آپ یہ کرو کہ ایکویشن تھری سے ای ایس کی ویلی اٹھا کر ایکویشن فور میں ای ایس کے جگہ پہ پوٹ کرو تو لکھ دو پوٹ ایکویشن تھری ان فور ایکویشن تھری کو ایکویشن فور میں پوٹ کر دیا آپ نے تو ایکویشن فور کیا بنی گئی ڈی پی اوور ڈی ٹی is equal to k2 کی جگہ پر کیا ٹو ایس کے جگہ پر ایکویشن تھری سے اس کی ساری ویلیو جسٹ ویلیو میں پوٹ کر رہا ہوں آپ پوٹ کر کے دیکھو تو پھر آپ کو سمجھ زیادہ سے آئے گی اس کے ساتھ پیار کرو یار پریکٹ نہ لگاؤ یار پریکٹ نہ لگاؤ یار اس کے ساتھ پیار کرو تاکہ آپ کو سمجھ آجے اس کو نام دے دو ایکویشن فائف کا یہ ایکویشن فور ہو گئی تھی اس کو آپ نے ایکویشن فائف کا دے دی آپ ایکویشن فائف کا ذرا کاسمیٹکس کرتے ہیں پیار کرتے ہیں یہ ایکویشن فائف کو نہ میں نے دوبارہ لکھ دیا واقعے کام یہ کرنا ہے کہ یہ ہوتا ہے نیومیریٹر اور یہ کیا ہوتا ہے دی نومیریٹر تو یوں کرو کہ ڈیوائیڈ ڈیوائیڈ رائٹ ہینڈ سائیڈ آف ایکویشن ایکویشن فائف بائی کے ون یعنی ساری اس کو یوں کرو ملٹی پلائے اینڈ ڈیوائیڈ ملٹی پلائے اینڈ ڈیوائیڈ رائٹ ہینڈ سائیڈ آف ایکویشن فائف بائی کے ون نہیں بلکہ یہ اس پہ ایک مسٹیک ہے اس کو کاٹ دو یہ میں غلط بات کر دیا کہنا مجھے یہ تھا کہنا مجھے یہ تھا کہا میں نے کچھ اور ہے تو میں اسے ذرا کریکشن کرتا ہوں یوں لکھو ڈیوائیڈ نیومی ریٹر نیومی ریٹر اینڈ ڈی نو می نیٹر بائی کے ون یعنی یہ نیومی ریٹر ہے یہ دی نومی نیٹر ہے اس کو آپ نے کے ون سے ڈیوائیڈ کرنا ہے تو یہ ڈی پی بائی ڈی ٹی ویسے ہی کے ون سبسٹریٹ ٹوٹل انزائم کنسنٹریشن ڈیوائیڈ کر دو کس کے ساتھ اس کے ون کے ساتھ پھر یہ بڑے والا ڈوی این اور نیچے کے ون پرائیم پلس کے ون پلس کے ون سبسٹریٹ اس کو بھی ڈیوائیڈ کس کے ساتھ کر دو کے ون کے ساتھ بس یہی کام کرنا تھا تھوڑا سور آگے چلیں گے سمجھو کہ تو آپ کا کام باؤں سان ہو گیا باؤں سان اب کچھ کٹے گا کچھ کٹے گا یہ کے ون یہ کے ون کٹ گیا ایسے لکھ دو ڈی پی اور ڈی ٹی اس ایکول ٹو کے ٹو بچ گیا سبسٹریٹ بچ گیا ٹوٹل انزائم بچ گیا ڈیوائیڈ بائی کے ون پرائیم پلس کے ٹو یہ کے ون اس کے نیچے لکھ دو پھر پلس یہاں نہ ذرا بریکٹ لگا دو تو ذرا اچھا رہے گا پھر کے ون سبسٹریٹ اور یہ کے ون اس کے نیچے لکھ دو دونوں کے نیچے ہے نا کے ون دونوں کے نیچے دونوں کا بھائیہ دونوں کے نیچے تو یہ کے ون سے یہ کے ون کینسل آؤٹ ہو گیا اور کچھ چیزیں جو بچ گئیں ان کو ہم لکھ دیتے ہیں ڈی پی اور ڈی ٹی اس ایکول ٹو کے ٹو سبسٹریٹ ٹوٹل انزائم ڈیوائیڈ بائی کے ون پرائیم پلس کے ٹو اور کے ون یہ والی ٹرم بچ گئی پلس سبسٹریٹ ادھر سے صرف سبسٹریٹ بچ گئے اچھا اب یہاں پر ایک کام کرنا ہے اور یہ کام کیا کرنا ہے کہ جو یہ والی چیز ہے اس کو دیکھو ویئر کے ون پرائیم پلس کے ٹو اور کے ون اس کے ایم یہ سارے کانسٹنٹ ہیں ایک اور کانسٹنٹ کے ایم کا نام دے دو کے ایم اور یہ کے ایم کہلاتا ہے نون ایس می کیلس می کلال می کیلس مینٹن کانسٹنٹ می کیلس مینٹن کانسٹنٹ کہلاتا ہے کے ایم تو یہ کیوشن کچھ ایسے بن جائے گی ڈی پی اوور ڈی ٹی اس اکول ٹو کے ٹو سبسٹریٹ کی کنسٹریشن ٹوٹل انزائم کی کنسٹریشن اس پورے جو میں نے ان سرکل کیا نا گرین کے ساتھ اس پورے کی جگہ آپ لکھ دو ک ایم ک ایم پلس سبسٹریٹ تو یہ ایک اور ایکویشن بن گئی اس ایکویشن کو بھائی جی نمبر دے دو ایکویشن سکس کا آگے چلتے ہیں اچھا تو آپ دیکھو ایکویشن سکس میں یہ سبسٹریٹ کی کنسٹریشن ہے نا مال لو کہ یہ بہت سمال ہے اس کنسٹریشن آف سبسٹریٹ اس سفیشنٹلی سمال کافی سمال آئی ہے بہت تھوڑی سی ہے سفیشنٹلی سمال تو اس کو ڈینومیٹر سے آپ اگنور کر سکتے ہو اوپر نہ اگنور کر دینا اچھا سفیشنٹلی سمال سو اگنور کنسٹریشن آف اس فروم ڈینومیٹر ڈینومیٹر اوپر سے اگنور نہیں کرنا اوپر ملٹیپلائی ہو رہا ہے نیچے ایڈ ہو رہا ہے فروم ڈینومیٹر آف ایکویشن سکس تو ایکویشن سکس کیا بن جائے گی ڈی پی اوپر ڈی ٹی is equal to کے ڈو یہاں سے اگنور نہیں کرنا کیونکہ یہاں پر ملٹیپلائی ہو رہا ہے جب چیز ملٹیپلائی ہو رہا ہے اسے اگنور نہیں کرتے پلس یا مائنس ہو رہے ہو تو اسے نور کر دیتے ہیں اب یہاں پر صرف کیم رہے گا ایسا ہم اگنور کر دیا کیونکہ اس کی کنسٹریشن بہت سمال تھی اچھا اب پھر کیا لکھیں گے now the reaction now the reaction will show first first order dependence first order dependence اب یہ reaction first order بن گیا with respect to substrate کی کنسٹریشن کے with respect to substrate کی کنسٹریشن کے یہ first order بن گیا اب یہ ایک condition یہاں پر لکھتے ہیں when substrate when substrate concentration is very high جب substrate concentration بہت high ہوگی تو ہم substrate concentration بہت بہت high ہے تو km سے تو ہم پھر km کو ignore کر دیں گے اس کو ignore نہیں کریں گے تو reaction کیا بنے گا اب دیکھنا dp over dt is equal to equation 6 کو دیکھو k2 substrate et over s اب s کو ignore کیوں نہیں کیا کیونکہ s بہت زیادہ high ہو گیا ہے اس وجہ سے s کو ignore نہیں کیا یہ یہاں سے یہاں کٹ جائے گا اور بچے گا صرف k2 اور enzyme concentration اب یہ دیکھو اب اس میں کوئی substrate نہیں ہے نا کہیں بھی substrate نہیں ہے تو اسے ہم کہیں گے now reaction is now reaction is zero order with respect to substrate اب اس میں substrate نہیں ہے تو یہ zero order ہے اور اس میں دیکھو جو یہ والی equation تھی اس میں یہ powers کی one ہے تو یہ first order ہے یہ first order ہے dependence with respect to substrate اور اس میں دیکھو یہ zero order ہے یہ بات بھی ہم نے کر لی اچھا تو جی ہاں کچھ اور ہم ذرا لکھنے والے ہیں اور وہ کچھ اور یہ ہے کہ reaction reaction reaches یہ بات کو سمجھنا reaction reaches a maximal velocity maximal ایک maximal یا maximum کیا دو maximum velocity when all all the enzyme when all the enzyme active sites when all the enzyme active sites when all the enzyme active sites are occupied that is یہ دیکھو اس بات کو سمجھو equation 6 میں equation 6 میں جو یہ والی factor ہے یہ والا factor equation 6 میں یہ والا factor k2 اور یہ والا factor total enzyme concentration اس کو کہہ دو maximum velocity اس کو maximum velocity کہہ دو اس کو ایسے کر دے اور equation 6 become equation 6 become equation 6 کی جگہ پر ہم اس کو mu بول دو mu maximum put کر دیں گے تو equation 6 بن جائے گی dp over dt is equal to mu max concentration of substrate divided by km plus substrate equation 6 یہ بن گئی اور اس کو equation 7 کا number دے دو اب dp over dv اس کو ہم یوں بھی لکھ سکتے ہیں اس طرح کے سمبل کے ساتھ نہ بھی لکھو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لکھ بھی لو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ rate of reaction ہے km plus substrate اچھا یہ جو equation 7 ہے اس کو ہم کہتے ہیں my callus mantan equation this equation is my callus mantan equation this equation is my callus mantan equation اب تھوڑا سامجھ my callus mantan equation کا graph وغیرہ draw کرتے ہیں سوچروں کے نئی ویڈیو بناؤں پھر سوچروں کے نئی topic اسی پہ ختم کر دوں آپ لوگ دیکھ ہی لیں گے پڑھنے والے بچے اچھا equation 8 ہم نے اس کو ذرا equation 8 کہہ دوں ٹھیک تو یوں کرو take reciprocal reciprocal کہتے ہیں الٹا دینا take reciprocal of equation 8 equation 8 کا reciprocal لیں گے تو یہ 1 over mu ہو جائے گا اور mu km اوپر آ جائے اور plus substrate بھی اوپر آ جائے گا اور mu max اور substrate نیچے آ جائے گا ٹھیک اور اس کو mu بھی لکھ سکتے 1 over mu is equal to km over mu max substrate plus substrate over mu max substrate اس کو ذرا یوں بھی لکھ سکتے ہیں تو یہ substrate سے substrate cancel out ہو جائے گا اور ہمارے پاس بچے گا جناب جو بچے گا وہ اگلے پیش پہ لکھتے جو بچے گا وہ میں اگلے پیش پہ لکھ دیا اور اس equation کو آپ equation 9 کہہ دو اور جو equation 9 ہے na equation 9 اس کا بھی ایک نام ہے equation 9 is known as line v e a waiver and berk equation berk equation اب اس equation کو ذرا straight line میں ہم plot کرتے ہیں تو جناب بھی یہ جس simply ایک graph بنائیں گے ایک simply ایک x y x 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 یہ ایکس ایکسز میں آ جائے گی اور یہ انٹرسیپٹ ہے انٹرسیپٹ کیا ہوتا ہے یہ انٹرسیپٹ ہے یہ ہے جناب یہ انٹرسیپٹ سی ہے اور یہ ہے سلوپ جو میں نے انڈرلائن کیا یہ سلوپ ایم ایکس تو سلوپ کس کے برابر ہے کم اور میو میکس کے برابر سلوپ ہے اور انٹرسیپٹ کس کے برابر ہے انٹرسیپٹ برابر ہے ون اور میو میکس کے برابر انٹرسیپٹ ہے تو یہ ایک گراف تھا تو اس کو یہاں وائنڈ اپ کرتے ہیں آپ کو کیسا لگا آپ اپنی فیڈبیک کومیٹ پر ضرور بتانا اگر آپ کو اچھا نہیں لگا تو بھی بتانا پھر کیا ہوگی نئی کوشش کریں گے دوبارہ کوشش کریں گے اس لیکچر کو سننے کا بہت شکریہ اللہ حافظ